جی آج ایک ہم لوگ دیکھیں گے کہ بہت سٹوڈنٹس اس بار میں پوچھ رہے تھے اس بار میں ڈسکس کر لیتے ہیں کہ جنرلی کب ہمارے پاس سسٹم ہوں گا لینئر سسٹم جس کے انفانیٹ سلویشن ہم لوگ دیکھ سکتے ہیں ہم لوگ یہاں پہ جنرل ڈسکیشن کر لیتے ہیں کہ اس طرح کوئی لینئر سسٹم ہوں تو ہم لوگ چیک کر سکتے ہیں کہ اس کے فائنٹ سلویشن ہے کہ انفانیٹ سلویشن ہے تو یہاں پہ میں ڈسکیشن کرنے جا رہا ہوں اس میں جو کوفیشنٹ میٹرکس آئے گا وہ سکوئر میٹرکس آئے گا سکوئر میٹرکس سے مطلب کیا ہے کتنی ایکویشن ہیں تین ایکویشن ہیں تو تین ہی کیا ہوں گے وہاں پہ ویریئے بلاؤں گا تو کوفیشنٹ میٹرکس کے آئے گا میشہ سکوئر آئے گا سکوئر میٹرکس کا کس طرح ہمیں پتہ لگ سکتا ہے کہ یہ گیون سسٹم کے سلویشن کتنے ہیں کتنے نہیں ہیں تو میں ڈسکس کرنے لگا اب جتنے ویریبنز ہوں گے اتنے کالم ہوں گے ہمارے پاس کوفیشنٹ میٹرکس کے اور جتنی کوئیشن ہوں گی اتنے ہی ہمارے پاس کیا ہوں گی روز ہوں گی تو یہاں تک باس کو کلیر ہوں گی جی اگر کوفیشنٹ میٹرکس میں نے کیا بنایا سکوئر میٹرکس ہے اور سکوئر میٹرکس کا انورس کمپیوٹ کیا رہا سکتا ہے ہم لوگوں نے ایک پچھلی ویڈیو میں جہاں پہ میں نے آپ لوگوں کو ان سسٹم آف لینر ایکویشن سولتنا سکھائے تھے وہاں پہ ہم لوگوں نے ڈیٹیل سے سکھا تھا کہ کسی میٹرکس کا انورس کیسے کمپیوٹ کرتے ہیں تو وہ کیا ہوتا ہے اٹ جوائنٹ اے ہوگا اے موڈ اب یہاں پہ اگر کوفیشنٹ میٹرکس جس کا ای ڈیٹرمنٹ کیا ہے زیرو نہیں ہے تو اس کا کیا اگزیسٹ کرتا ہے انورس اور اس طرح کے میٹرکس ہم لوگ کہتے ہیں نون سیمولر میٹرکس یا انورٹیبل میٹرکس بھی کہتا ہے اگر اس کا انورس اگزیسٹ کرتا ہے اس کا مطلب جو میرے پاس پیچھے میٹرکس فارم بنی تھی اس لینر سسٹم کی ہم لوگوں کو کیا لکھ سکتے ہیں ایکس ایکلڈ بی دون طرف میں نے اینورس اپلائی کر دیا تو ایکس ایکلڈ اینورس بی آگ اب یہ جنرل فارم تھے میرے پاس نون ہوموجینیس سسٹم آف لینئر ایکویشن اور کیسی نون ہوموجینیس سسٹم آف لینئر ایکویشن یہاں پہ ڈیسوس کر رہا ہوں کہ جتنے ویریابلز ہیں اتنے ہی ایکویشنیں ہیں وہاں پہ میرے پاس تین کیس تھے جنرلی ہم لوگوں نے وہاں پہ ڈسکس کیا تھا تین کیس سسٹ وان نو سلوشن سیکنڈ وان ہم لوگوں نے ڈسکس کیا تھا وہاں پہ وان سلوشن اور تھرڈ وان ہم لوگوں نے ڈسکس کیا تھا کتنے سلوشن ہوں گے انفانائیٹ سلوشن ہوں گے تھرڈ وان ہم لوگوں نے یہ ڈسکس کیا تھا اب اگر یہاں پہ میں کلاسیفکیشن کرنے لگا ہوں کہ کس طرح ہم لوگ چیک کر سکتے ہیں اگر اے کا کیا اگزیس کرجائے انوارس اگزیس کرجائے ایکس کیا برابر آجائے گا اے انوارس بی کے اس کیس میں نون ہوموجینیس سسٹم آف ایڈوکیشن کے صرف اے کی پوسیبیلٹی ہے کہ وہ ایک سلوشن دے گا اس کیس ہاں اگر اے کا ڈیٹرمنٹ کیا آجائیتا زیرو آجائیتا تب دو پوسیبیلٹی آجائیں کیا یہاں تو اس نے کوئی سلوشن نہیں دینا یہاں اگر اس نے دینا تو میرے پاس کتنے سلوشن دینا ہے انفانائیٹ دینا اس کا مطلب کیا ہو اگر آپ لوگ انفانائیٹ سلوشن دیکھنا جاتے کسی سسٹم کے تو آپ ایسا کوفیشن میٹرکس پوز کرو جس کا ڈیٹرمنٹ کیا ہے زیرو آئے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ لوگ پاس اس سسٹم کے کتنے سلوشن آئیں گے انفانائیٹ سلوشن آئیں گے یہ تو تو ہو گیا سسٹم آف لینئر ایکویشن جو کیا ہون نون ہومو جینیس ہوں لیکن اگر ہومو جینیس کے کیس میں آجائیں ہومو جینیس کا کیس کا مطلب سارا بی کیا ہو رہے گا زیرو ہو جائے گا اے ایکس کس کے برابر آجائے گا زیرو کے برابر آجائے گا اور اس کے اس میں تین پوسیبلٹیز نہیں ہوتی دو پوسیبلٹیز ہوتی ہیں اور کون سی وان سلوشن یا انفانائٹ سلوشن اس کے اس میں کتنی پوسیبلٹیز ہوتی ہیں دو ہومو جینیس کا بر دیکھ بی کیا ہو جائے گا زیرو ہو جائے گا ہومو جینیس سسٹم آف لینئر اکوشن اس کو بھی جنس کر لیتے ہیں پہلی پوسیبلٹی کیا ہے اس کے اس میں صرف اور صرف دوسری کیا ہوگی انفانائیٹ رائٹ اب اگر دیکھو انفانائیٹ ہوگی اب اگر ایک 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 زیسٹ کر گیا ہے انورس تو اٹومیٹکلی ایکس کس کے براہ برہے گا اینورس زیرو اور اینورس زیرو کیا آتا ہے زیرو تو اس کیس میں ون سلوشن ہوگا اور اگر ایکس کا انورس اگزیسٹ نہیں کیا اے کا انورس اگزیسٹ نہیں کیا تو کتنے سلوشن آئیں گے تو اگر اس کیس میں بھی چیک کرنا تو انفانائیٹ سلوشن آتے کی نہیں آتے اب کوئی بھی ہوموجینیس سسٹم لکھو اور اس کو کوفشنٹ میٹرکس ایسا لکھنا ہے تو اس کا جو ڈیٹرمنیٹ ہوگا وہ کیا ہوگا زیرو ہوگا تو آپ لوگوں پاس کتنے سلوشن آئیں گے پھر انفانائیٹ سلوشن آ رہیں گے تو یہ ہماری ڈسکشن کا بیسکلی نلچوڑ آگا ہے جس کو بہنے یہاں پہ ریپزینٹ کیا ہے کیسے آئے گا آپ کو سامنے میں نے اس سو ایکسپینٹ بھی کرتی ہے کہ یہ ڈسکشن اس وقت ہوگی سسٹم آف لینئر ایکویشن میں جب نمبر آف ویڈیابلز کس کے بارے آئیں گے نمبر آف ایکویشن سے تو دو طرح یہ ہوتے ہیں سسٹم ہوموجینیس ہوں گے یا نون ہوموجینیس ہوں گے ہوموجینیس سے مطلب کیا یہاں پہ دبارہ لکھ رہا ہوں ایکس ایکوال ٹو زیرو تو یہ ہوموجینیس سسٹم آف لینئر ایکویشن آگیا اگر ایسے لکھا جائے گا ایکس ایکوال ٹو دی تو یہ نون ہوموجینیس ہوگا اب اس کیس میں اگر ایک کا ڈیٹرمنٹ زیرو آجتا ہے تو کتنے سلوشن ہوں گے اگر کوئی بچہ سسٹم دیکھنا چاہتا ہے کہ اس کے انفانیٹ سلوشن کاب ہوگے تو آپ جس یہ کر لوگ اس کا جو کوپی یا میٹریکس ہے اس کا ڈیٹرمنٹ کیا رکھ لینا آپ ہونے زیرو اور اگر ڈیٹرمنٹ نون زیرو ہوگا تو اگزیککلی وان سلوشن آئے گا اور وہ وان سلوشن کون سا ہوگا وہ زیرو ویکٹری ہوگا کون سا ہوگا زیرو ویکٹر ہوگا اس طرح نون ہوموجینیس میں تین پوسیبلٹیز تھی ایک کا ڈیٹرمنٹ زیرو نہیں ہوگا تو اس case میں exactly one solution آئے گا اور اگر ایک ہے determined کیا آگیا zero آگیا مظلو اس کا inverse exist نہ کیا تو دو possibility رہے دیں گی no solution اور infinite solution تو میرے خیال سے یہ کافی آپ لوگوں کو helpful ہوگا کہ جو بچے میرے سے بار بار پوچھ رہے تھے کہ سر یہ کس طریقے سے ہمارے پاس system of linear equations ہوں گی جن کے solutions infinite ہوں گے کب ہوں گے کب نہیں ہوں گے تو یہ detail سے یہاں پہ ہم نے شکریہ